موسیقی موسیقی اس عدالت میں فرضی طریقے سے گواہی دلانے والوں کا ایک گروہ کام کرتا ہے جس میں شامل میں عدالت پریسر میں بیٹھنے والے کئی لوگ ان میں وکیل بھی ہیں اور دلال بھی بہت پریسر میں ہم نے ایک ایسے ہی دلال کو دلالا ہم نے اس سے کہا کہ ہمیں ایک کیس میں گواہوں کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے گواہوں کا انتظام کریں دلال نے ہمیں بھروسہ دلائیا کہ ہمارا کام ہو جائے گا جھوٹی گواہی کا ریکٹ چلانے والا یہ دلال کتنا شاطر ہے اس کا پتہ اس کی باتوں سے ہی چل جاتا ہے ہم نے اس دلال سے پوچھا کہ اگر تیہ کیا گیا گواہ نہیں آیا تو کیا ہوگا جواب ملا کہ اگر ایک گواہ نہیں آتا ہے تو دوسرے گواہ کا انتظام کر دیا جائے گا یہ دلال اس فرضی وارے سے چڑا پرانا کھلاری ہے سب سے پہلے یہ دلال کواہی کا ٹھیکہ لیتا ہے اور بعد میں اس کے لیے پیسی تیہ کرتا ہے یہ کام اس کے لیے کسی بزنس جیسا ہے کواہی کا سودہ تیہ کرنے کے بعد یہ گواہ کو کیس کے بارے میں سمجھاتا ہے یہ کام اس دلال کو بخوبی آتا ہے گواہی کسی بھی کیس کی دشا بدل سکتی ہے اور جھوٹی گواہی کی بدولت یا تو بے کسور کو سزا ہو سکتی ہے یا پھر اپرادی بے گناہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس دھندے سے جڑے لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں مطلب ہے تو صرف روپیوں سے ہمارے پاس نہ تو کوئی کیس تھا اور نہ ہی ہمیں کوئی گواہی کروانی تھی ہمارا مقصد کہ ان لوگوں کو بے نکاب کرنا تھا جو جھوٹی گواہی کی ریکٹ چلاتے ہیں یہ ہے رامویلاز داو عمر تقریباً پچھتر سال بورٹ پریسر میں چکر کاٹنے والا یہ شخص دراصل جھوٹی گواہی دینے کا ہی کام کرتا ہے کیس ہتیا کا ہو یا فیروتی کا یا پھر سمپتی کا ویوار اس شخص کو ہر کیس میں گواہی دینے میں مہارت حاصل ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اپنے اس کام کے بارے میں اس شخص کا کیا کہنا ہے دوسروں کو کہا ہے عدالت پریسر میں رامویلاز جیسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جنہوں نے چھوٹی گواہی کو ہی اپنا دھندہ بنا لیا ہے دلالوں کی مدد سے اس کام کو انجام دے رہے یہ فرضی گواہ عدالت پریسر میں ہر جگہ گھومتے ہوئے مل جاتے ہیں ہم آپ کو ایسے ہی ایک اور شخص سے ملواتے ہیں اس شخص کا نام ہے سبوت کمار چالیس سال کے سبوت کمار کا پیشہ بھی وہی ہے یعنی جھوٹی گواہی دینا کوئی بھی ماملہ ہو اور کسی بھی طرح کی گواہی سبوت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے مطلب ہے تو صرف پروپیسی موسیقی عدالت کے پیشی کے لیے آئے کوکھیات اپرادیوں کو کھلا چھوڑنا اور جھوٹی گواہی کے گھٹنائیں اکثر میڈیا کی سرکیوں میں رہی ہیں مجرم عدالت پریسر سے بھاگ جاتے ہیں اور بھاگ کر پھر اپرادوں کو انجام دیتے ہیں وہیں جھوٹی گواہی کیس پر غلط اثر ڈالتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کانون ان ماملوں میں کوئی پکتہ کاروائی کیوں نہیں کرتا کانون کی پیردار پولیس اسے لے کر سنجیدہ کیوں نہیں ہوتی دیش اور کانون کے لیے خطرناک ثابت ہونے والی ان گھٹناؤں کو روکنے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا ایک اور کھلاسا ایک اور سچ اور کئی سوالوں کے جواب اگلے ہفتے کچھ اور چہرے ہوں گے بے نکاب